بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ چبیس تاریخ کو بعد از نماز جمعہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے فلیٹ فارم سے ایک ملگیر احتجاج کی کال دی گئی ہے اس احتجاج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو عملاً مارشل لا نافذ ہے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے رون دیا گیا ہے اشرفیہ کے لیے ایک بجٹ بنائے گیا ہے فارم فوٹی سیون پہ بننی والی الیجرمیٹ حکومت خاص کر فیڈرل اور پنجاب کی حکومت اور اسیران جس میں بانی چیرمن پاکستان تیریک انصاب سے لے کر ہماری خواتین قیدی شاہ ممود قریشی پنجاب کے ہمارے جو ساتھی ہے عمر چیمہ باقی بھی جتنے ہمارے احباب ہیں دوست ہیں پارٹی کے سینئر قیادت ہے جو اس وقت جیرو میں ناحق قید ہے ان سب کی رہائی کے لیے ہم نے ملگیر احتجاج کی کال دی ہے اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانین یہ ثبوت دے کہ ہم ایک زدہ قوم ہے اور ہر ظلم اور جبر کے خلاف کرے ہیں اس وقت ملک میں جو شدید بدامنی کی لہر آئی ہے جس کی کچھ جلک ہم نے پچھلے دنوں بنو کے اندر دیکھی کہ جو نہ کچھ گوار واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جس طرح بنو کے عام عوام نے لاکوں کی تعداد میں نکل کر امن مارچ کیا اور اس مارچ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے مختلف جگہ پہ خیبر پختلخواہ میں بلوچستان میں جنوبی پختلخواہ میں بہت سارے علاقوں میں یہ سلسلہ جاری ہے تو میری آپ سے بحیثیتی ترجمان تحریک تحفظی آئینی پاکستان آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ چبیس تاریخ کے اس احتجاج کو ہم نے کامیاب کرانا ہے اور ہم نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم ان حکمرانوں کو یہ بتا سکے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے پوری قوم آئین اور جمہور کی بالدستی کے لیے کڑی ہے اور یہ تحریک کا مقصد ہی ہے کہ ہم پاکستان میں آئین اور جمہور کی بالدستی کو قائم کریں شکریہ